موسیقی کی وجہ شہرت حرزت بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف قسم کے باقی ظلا کی طرح پولیسنگ کے چیلنجز پولیس کو درپیش ہیں جن میں بیکوز یہ مضافاتی علاقہ ہے یہاں پہ روڈ رابریز ہاؤس رابریز اور وحیکل تھفٹ کے کرائمز کا چیلنج پولیس کو پیش رہا ہے اس کے تداروں کے لئے پولیس نے اپنا پٹولنگ پلین لی ویمپ کیا اپنی تفتیش کی استطادہ کار کو بڑھایا اور اس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے چھتالیس اکیت گین کے دو سو ممران کو گرفتار کیا ان سے دورانے تفتیش پچاس کروڑ روپے کا مال مسلوکہ برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جرائم کی روک تھام کے لئے پولیس نے بائیس سو مجرمان اشتہاری کو گرفتار کر کے قانون کے کٹیرے میں لائیا بارہ سو ناجائز اسلحہ کے مقدمات درج کیے اور گیارہ سو ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کر کے قانون کے کٹیرے میں لائیا گیا دوہزار تیس میں پاک پتن پولیس نے لوکل تاجران کے تعاون سے تین سیف سٹی پروجیکٹس کا افتقا کیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیف سٹی اکلیدی کردار ادا کرتا ہے جرائم کی ٹریسنگ میں اور جرائم کی آئیڈنٹیفکیشن میں چونکہ پاک پتن ایک بیٹوڈزلہ ہے یہاں پہ اس طرح کی ٹکنالوجی کا استعمال پہلے نہیں کیا گیا تھا ہم نے سیف سٹی اتھارٹیز سے گائیڈنس لیتے ہوئے اپنے تین مین شہروں میں عارف والا قبولہ اور پاک پتن میں سیف سٹیز کا افتقا کیا اس کی خاص پات یہ تھی کہ ان تمام سیف سٹی پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ ٹوٹل فائننسنگ ہمارے تاجران نے کی پولیس نے ان کو ٹکنیکل گائیڈنس پروائیڈ کی اور اس میں ہم نے اپنے تینوں مین شہر کے تقریباً ایک سو پچاس کرائم ہاتھ سپوٹس کو کور کیا اس میں عارف والا میں ایک سو بائیس کیمرہ کا ڈپلائی کیے گئے جس سے سنتالیس کرائم ہاتھ سپوٹس کور کیے گئے ایٹی سیمن سی سی ٹی وی کیمرہ قبولہ شہر میں ڈپلائی کیے گئے اور اس سے تقریباً ہمارے چالیس کرائم ہاتھ سپوٹس کور کیے گئے اور دیڑ سو کیمرہ انسٹال کیے گئے پاک پتن سی ٹی میں ان کے دو کنٹرول روم بنائے گئے جن میں ایک کنٹرول روم آرے فالا میں ہے جو کہ آرے فالا سیف سی ٹی کو اور قبولہ سیف سی ٹی کو منیج کرتا ہے اس کی منیٹرنگ کو انشور کرتا ہے اور آرے فالا اور قبولہ کے سیف سی ٹی کی مدد سے ہم نے تقریباً چالیس کے قریب ہائی پروفائل واردات کو ٹریس کیا جس میں ایک واردات ہاؤس رابریز کی تھی جس میں جو گینگ گرفتار ہوا اس سیف سی ٹی کی مدد سے اس نے تیتیس ہاؤس رابری کی وارداتوں کا انکشاف کیا جنہیں ایک دھائی کروڑ روپے کی واردات بھی شامل تھی اور ایک رابری مرڈر جس میں ایک چوکی دار کا مرڈر کر دیا گیا تھا واردات کے دوران وہ بھی شامل تھی جو کہ سیف سٹی کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پاک پتن میں سیف سٹی کا آغاز کیا اگست کے مہینے میں اور ابھی کچھ تن پہلے ہم نے سیف سٹی پاک پتن کا افتتا کیا اس میں میں تاجروں کا بھی مشکور ہوں پاک پتن کی عوام کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پولیس سے اتنا تعاون کیا اور پولیس نے پاک پتن زلے کو سیف سٹی ڈسٹرکٹ بنا دیا باقی عزلہ کی طرح پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹیو کے تحت جو ہمیں فانینسز پروائیڈ کیے گئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی طرف سے اس میں پاک پتن کے تمام تھانوں کو سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن میں کنورٹ کیا گیا اس میں خاص طور پر چھے تھانوں کو موڈن طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تاکہ پولیسنگ کے ساتھ ساتھ تھانوں کے محول کو بھی بہتر کیا جا سکے جب ایک شہری اپنی شکایت درج کرانے تھانے پر آئے تو اس کے اوپر خوف کا عالم نہ ہو بلکہ وہ ریلیکس ہو تھانے کو دیکھے اور اس کے ایک انوائرمنٹ کا ایک پوزٹیو ایمپیکٹ اس پر آئے اس میں ہمارے چھے تھانے شامل تھے جن کے لئے ہمیں فنڈنگ پروائیڈ کی گئی جس میں تھانہ سٹی پاک پتن تھانہ صدر پاک پتن تھانہ چکدیدی تھانہ ڈلوریام تھانہ قبولہ شامل ہے اس میں ہم نے مختلف تھینز بھی دی اس میں سٹی پاک پتن کو وارش شاہ کی تھین دی گئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاک پتن نے ملکہ ہانس کے علاقے میں وارش شاہ صاحب نے بیٹھ کے ہیر لکھی تھی اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے اور وہاں پہ مختلف اقائد اور مذاہب سے ریلیٹر تاریخی مقامات ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لئے ہم نے سٹی پاک پتن کو وارش شاہ کا ملکہ ہانس کے تھین دی اسی طرح صدر پاک پتن کو ہم نے امیزنگ پاکستان کی تھیم دی اور اس میں ہم نے پاکستان کے جو مختلف تاریخی مقامات ہیں مختلف مونومنٹس ہیں ان کو ہائلائٹ کیا کہ تاکہ تھانے پر آنے والے لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے ہم ایک انتہائی خوبصورت ملک پر رہنے والے ہیں اور اتنی ویسٹلیٹی اور اتنی خوبصورتی دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں پائی جاتی اسی طرح چکبیدی جو ہمارا ایک دھیاتی تھانہ ہے اس کو ہم نے دھیاتی کلچر کی تھیم دی اور اس میں ہم نے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے کلچر کو جو ہمارا دھیات ہے ہمارے دھیات کا جو ایک روایتی تہوار ہیں ان کو اجاگر کیا تاکہ چکبیدی تھانے پر آنے والے اشخاص کو پتہ لگ سکے کہ ہمارا دھیاتی کلچر کتنا خوبصورت ہے پنجاب کی روایات پنجاب کی روایات کا اکس اس کے ملے تھیلوں کا اکس اور اس کے کھیتوں کلیانوں کی خوبصورتی ہم نے اس میں اجاگر کی اسی طرح ڈل بریام جو ہمارا بلکل یہ ایک دور جنگل میں بنا ہوا تھانہ ہے اس کو ہم نے ٹرک آٹ کی تھیم دی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرک آٹ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں پایا جاتا اور یہ پاکستان کے پہچان ہیں ٹرک آٹ کے ذریعے سے ہم نے جو پاکستان کی عوام کی محبت ہے مختلف اداروں کے ساتھ جیسا کہ پاک فوج کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹرک کے پیچھے آپ کو پاک فوج کو سلام ایسی چیزوں کو اجادر کیا کہ پاکستان کے عوام اپنی محبت اپنے جنگلات سے لگاؤ وائل لائف سے لگاؤ اور اسی طرح ٹرک آٹ کی خوبصورتی کو اجادر کیا تاکہ جو شہری ہمارے ڈل بریام تھانے پر آئیں ان کو پتہ لگے کہ پاکستان میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے دل میں فن سے کتنا لگاؤ ہے اور لوگ اپنا لاکھوں روپیہ ان ٹرکوں کی خوبصورتی پہ لگاتے ہیں اور پاکستان کی یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ پہچان ہے ہم نے اس کو وہاں پہ ہائلائٹ کیا اسی طرح ہمارے قبولہ پولیس ٹیشن پہ چونکہ قبولہ ایک تاریخی شہر ہے وہاں پہ قبولہ کا قلعہ بھی موجود ہے اور وہاں پہ ہم نے اس کو ایک تھیم دی پنجاب کے کلچر کی پنجاب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ٹپیکل دھیاتی کلچر کو ہم نے دکھایا کہ کیسے کچن میں جو ہمارے دھیاتی کچن ہوتے ہیں ان میں کیسے کھانا پکایا جاتا ہے کیسے کھیتوں میں بیٹھے کھلیان کسان اپنے بچوں سے اٹھکیلیاں کرتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں ان کے بچے ان کی عورتیں کیسے ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں پاک پتن کی دریائی بیلٹ ہے ان کی لوگوں کا کیا کلچر ہے تاکہ جو لوگ قبولہ شہر کے یا اس کے مضافات کے جب تھانے پر اپنی شکایت کے اندراج کے لیے آئیں تو انہیں اپنے اوپر فخر ہو کہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس کا ایک یونیک کلچر ہے جنتہی خوبصورت کلچر ہے جو کہ اور کہیں بھی شاید پاکستان کے علاوہ نہیں پایا جاتا ان تھیمز کو دینے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ تھانے پر آئیں ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے لوگ وہاں پر بیٹھیں اپنی شکایت کے اندراج کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے انوائرمنٹ سے محضوظ بھی ہوں تاکہ جیسے کہ ایک وردات ہو گئی ایک شخص تھانے پر آیا اس کو پریشانی ہے اس کا مال لوٹا گیا ہے یا اس کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے یا اس سے کسی نے بتمیزی باہر کر دیا اور وہ پولیس کو اپنے شکایت درج کرانا چاہتا ہے اس کے لئے گائیڈ کانسٹیبل اس کو گائیڈ کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ تھانے میں آتا ہے تو اس کا آدھا دکھ آدھی پریشانی صرف تھانے کا انوائرمنٹ دیکھ کے کم ہو جاتی ہے اور اس میں پاک پکن پولیس نے الحمدللہ کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے جو ہمارے باقی تھانے تھے جن کو ہم ابھی ان کی بلڈنگز نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے جدید خطوط پر استوار نہیں کر سکے ان میں ہم نے سپس کے پروٹوکول کا ہنڈر پرسنٹ انپیرمنٹیشن کر دی ہے تاکہ ان تھانوں پہ آنے والے سائلین کی انہی جو ایک لئے ایز پر ایسو پی تاکرسی کی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک تھانہ ہے فرید نگر کے نام سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاک پتن شہر شہر فرید بھی کہلاتا ہے اور اس کی وجہ شورت بھی حرزت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے ایک بہت بڑی ہستی ایک بہت بڑی کرامت والی ہستی تو ہم نے اپنے ایک تھانے کو جو کہ ان کے نام کی نسبت سے بنایا گیا تھا ہم نے اس کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تھیم دی اس میں ہم نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے کلام کو ان کی سوچ کو کی اکاسی کی تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا پیغام کیا تھا ان کی شائری کی تھیم کیا تھی ان کی شائری کا مطلب کیا تھا اور وہ جب اس علاقے میں آئے تو اس وقت یہاں پہ کیا لوگوں کے عقائد تھے اور ان عقائد کو اور ان حالات کو بدلنے میں ان کو بہتر کرنے میں لوگوں کی تربیت کرنے میں لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اقلیدی کردار ادا کیا تو اس کو اجادر کرنے کے لیے ہم نے اپنے تھانا فرید نگر کو سپیشل انیشیٹیب پولیس ٹیشن ہے ہمارا اللہ علیہ کی شائری کی تھیمی پنجاب پولیس نے اس سال نہ صرف لوگوں کو اور معاشرے کے جو طاقتور لوگ تھے معاشرے کے جو روٹین کے ہمارے پاس کمپلیننٹس آتے ہیں صرف ان کی دادرسی نہیں کی بلکہ پنجاب پولیس نے تحفظ مراکز کی صورت میں پاک پتن میں ہمارے دو تحفظ مراکز بنائے گئے تحفظ مرکز عارف والا جو کہ خدمت مرکز کمپلیکس کا حصہ ہے اور تحفظ مرکز پاک پتن جو کہ بسٹک پولیس آفیسر کے آفیس میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دو مساک سینٹر بنائے گئے مساک سینٹر عارف والا اور مساک سینٹر پاک پتن ان چار پروجیکس کے نتیجے میں ہم نے جو علاقے کی مارجنالائز کمپلینٹی تھی جیسے بزرگ لوگ ہیں ٹرانسجنڈرز ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں یا کسی بھی پسے ہوئے طبقے مزدور ان کے استحصال کو نہ صرف روکا بلکہ ان کی دادرسی بھی کی گئی پولیس نے اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر لوگوں کی مدد کی اور اس کی صرف ایک وائد وجہ یہ تھی کہ جو شخص پولیس کے مرکز پر آ گیا تحفظ مرکز پر مساک سینٹر پر یا تھانے پر ہم نے اس کو جو بھی مدد ریکوائیڈ تھی وہ پروائیڈ کی اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگ پولیس کے پاس آئے پولیس نے نہ صرف انہیں گائیڈ کیا بلکہ ہمارے گائیڈ پولیس کانسٹیبلز اور لیڈی پولیس آفیسرز لیڈیز کے ساتھ خود ان کو ان مراکز پر لے کر دیں ان کی ریجسٹریشن ان کی گائیڈنس کو انشور کیا اور جو ہمارے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیسرز تھے جو پروجیکٹ انچارج تھے ان سے ایک کلوز کارڈینیشن رکھا تاکہ گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ اور اس سے ملنے والے فوائد کو ایکشور لوگوں تک پنچایا جائے اور ان کی دادرسی کو یقینی بنایا جائے اس میں ہمارے پاس دو اہم واقعات ہوئے جس میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایک بزرگ شہری کو اس کے بچوں نے تشدد کا نشانہ بنایا میں نے خود ان کے گھر کا وزٹ کیا ان کو ملا ان کی دادرسی کی اس کے ساتھ ساتھ وہ ایف آئی آر ریجسٹر کی گئی اور اس کے بچوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی گئی اسی طرح کا سیم واقعہ پات پتن میں ایک اور ہوا اس پہ بھی اسی طریقے سے میں خود جا کے ان بزرگ سے ملا ان کی دادرسی کی ان کے بچوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک پیغام دینا تھا سوسائٹی میں کہ پولیس ہر محکوم ہر مظلوم ہر پسے ہوئے شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کی دادرسی کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کے مجرموں کو قانون کے کٹیرے میں لانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی ہمارے ٹرانسچینڈر کمیونٹی جو کہ بڑی بر سٹائل کمیونٹی ہے اور ان کا ایک بڑا طلیبی کردار ہے ہماری سوسائٹی میں لیکن ہمارے جو مختلف طبقے کے لوگ ہیں جو ان کو ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں پولیس نے اس امیج کو بدلا پولیس نے ٹرانسچینڈر کمیونٹی کے ساتھ دوہزار تیس میں اپنے لیزان کو بطر کیا تحفظ مراکز کے تحق اور ان سے میری ویکلی اور منتلی میٹنگز ہوئیں میں نے ان کے تمام مسائل جو پولیس سے ریلیٹڈ تھے نہ صرف وہ حل کیے بلکہ جو ان کو باقی اداروں میں بھی مسائل کا سامنا تھا ہم نے اس میں بھی ان کو گائیڈنس پروائیڈ کی ہمارے گائیڈ کونسٹیبلز ان کے ساتھ گئے اور ان مسائل کا اضالہ کیا گیا جس پر پاک پتن کی ٹرانسچینڈر کمیونٹی نے پولیس کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ اس نئے چینج کو بڑا ویلکم انداز میں اس کو ویلکم بھی کیا اسی طرح جو ہمارے معذور افراد ہیں جس طرح سے جو دیف اینڈ ڈم ہیں میری ان کی یونین کے ساتھ یہاں پر میٹنگ ہوئے اور میں نے ان کو خود خدمت مرکز کا تحفظ مرکز کا وزٹ کرایا اور انہیں بتایا کہ ان کو کیسے پولیس سپورٹ کر سکتی ہے وہ کیسے پولیس کی ہیلپ اور مدد مانگ سکتے ہیں ان کیس ان کو جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے ان کے جو لیٹران تھے ان کے ساتھ ہمارے تحفظ مرکز کے انچارج کا خدمت مرکز کے انچارج کا کارڈینیشن کرایا گیا اور ان کو ایک سیپریٹ نمبر بھی دیا گیا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ رابطہ کر سکیں اسی طرح مساک سینٹر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جڑا مالا انسیڈنٹ کے بعد کمینٹی میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان میں خوف کی فضا تھی اس کو دور کرنے کے لیے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب نے مساک سینٹرز کا انعقاد کیا ہم نے دونوں اپنی مین تحصیلوں میں مساک سینٹرز بنائے وہاں کی کریسچن کمینٹی سے اور ڈیفرنٹ جو ادر مائنورٹیز ہیں ان سے میری فود میٹنگز ہوئیں میں نے ان کے پروگراموں میں شرطت کی اور پولیس نے ان کو یہ یقین دلایا کہ یہ پاکستان ان کا ہے اور اتنا ہی ان کا ہے جتنا باقی تمام لوگوں کا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور پولیس ان کے تحفظ کے لیے کوئی قصد اٹھا نہیں رکھے گی جس کا ہماری کریسچن کمینٹی میں اظہار بھی کیا اور انہوں نے پولیس کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا ان مساک سینٹرز پر خدمت مراکز کے سیپریٹ کانٹرز بنائے گئے تاکہ جو مائنورٹی کمینٹی کے لوگ ہیں وہ جب آئیں مساک سینٹر پہ اور انہوں نے خدمت مرکز سے ریلیٹڈ کو سروس ریکوائیڈ ہو تو ان کا سیپریٹ کانٹر وہیں پہ موجود ہو تاکہ ان کو امیجیٹ سروس پروائیڈ کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ڈیفرنٹ مسائل تھے جو ان کے آپس کے مسائل ہیں ان کو بھی مساک سینٹر پر حل کیا امونی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پولیس سے عوام نالا رہتی ہے اور پولیس کا رویہ عوام سے بہتر نہیں ہوتا اس سال ہم نے پولیس کے رویہ کو نہ صرف بہتر کیا بلکہ اس میں ایک میسیف چینج بھی لائے ہم نے اپنے دفاتر کو بہتر کرنے کی بجائے سپیشل انیشیٹر پولیس ٹیشنز پہ آنے والی پبلک کے لیے ایک بہتر ماحول پروائیڈ کیا ہم نے اپنی پولیس لائنز کو بہتر کرنے کی بجائے پہلے ٹریفک سینٹرز کو بہتر کیا ہم نے اپنی بیریکس کو اپنے جوانوں کی رہائشوں کو بہتر کرنے کی بجائے پہلے خدمت مراکز کو بہتر کیا تاکہ ہماری پریورٹی پنجاب پولیس کی پریورٹی سرویس ڈیلیوری ہے اور عوام کو ایک بہتر سے بہتر ماحول دینا ہے اور عوام کے ساتھ اپنے رویہوں کو بہتر کرنا اور اس کو ایک اچھے محول میں سروس ڈیلیوری انشور کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اپنی ڈیفرنٹ انیشیٹیوز لیے اور اس کا سمر بھی آیا پنجاب پولیس کے رویے میں ایک بہتر تب بھی لیائی اس کے ساتھ ہم نے کھلی کچیریز کا انعقاد کیا ای کچیریز کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں کو ان کے دروازے پر انصاف کی فرامنی کو یقینی بنایا جا سکے اس میں ہمارے سٹی پیو سائبان ہمارے سٹی پیو سائبان نے لوگوں کو کھلی کچیریز میں اڈریس کیا ان کے مسائل کو سنا میں نے خود کھلی کچیریز کی ای کچیریز کی تاکہ وہ لوگ جو میرے دفتر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ان کو ان کے دروازے پر ان کے نزدیک ترین دفتر میں یا ان کے گاؤں میں انصاف معیہ کیا جا سکے اور ان کے مسائل کا حل کیا جا سکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس میں ہمارا پولیس کانسٹیبل اور ہماری باقی پولیس فورس ونٹی فور سیمن کام کرتی ہے ان کی ڈیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ان کی ریسٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور اپنے فرائز کی ادائیگی میں اکثر ان کے گھر کے مسائل سے ان کو وہ لاپروہ رہتے ہیں یا ان کا اس طریقے سے حل نہیں کر سکتے جس طرح کھ ایک نارمل انسان کرتا ہے ان کے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہماری ویل فیر برانچ نے آئی جی ساپ پنجاب کے ڈیفرنٹ انیشیٹیوز پہ مختلف اقتماد کیے جن میں ہم نے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنے ایم او یو سائن کیے تاکہ پولیس اہل کران کے بچوں کو اچھی تعلیم مناسب فیس کے ساتھ اور فیس کی ریائت کے ساتھ پروائیڈ کی جا سکے اسی طرح پولیس اہل کران کے معذور اور سپیشل چیرڈن کو علاج مالجے کی سہولیات فرام کی گئی یہ آئی جی ساپ کو بہت بڑا اقدام تھا جو شاید پہلے تبھی نہیں ہوا اسی طرح تلسیمیا سے متاثرہ بچوں کے علاج مالجے کو انشور کیا گیا ہمارے وہ پولیس افسران یا اکاران جو مختلف مقابلوں میں زخمی ہوئے انہیں غازیز کا سٹیٹس دیا گیا انہیں غازی کے بیجز لگائے گئے اور ان کی فائننشل انداد بھی کی گئی اسی طرح ہمارے وہ پولیس افسران جو فرائز کی ادائیگی کے دوران مختلف مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے ان کی بکلا کی فیس ان کے کوٹ آنے جانے کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے آئی جی صاحب پنجاب کی طرف سے ان کی مالی امداد کی گئی لیگل ایگ کے سلسلے میں تاکہ وہ پولیس افسر دل شکستہ نہ ہو کہ اگر اس نے محکماتی اپنی دیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس کو کسی مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ ایڈیشنل برڈن اس کی تنخواہ پرنا پڑے جتنی پولیس فورس ہے اس کی میڈیکل سکریننگ کی گئے ان کی ویکسنائزیشن کی گئی ہیپٹائٹس پہ اور دو دوزز ہنڈر پرسنٹ فورس کو لگائی جا چکی ہیں اور تھرڈ دوزز کا آغاز کر دیا گیا ہے پاک پتن پولیس اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہدہ کو اپنے شہدہ کے وارثوں کو نہیں بھولی ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں شہدہ کے ساتھ ان کے مسائل کا حل کیا جاتا ہے ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے ملازمان جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے بچوں کو ملازمتیں فرام کی گئے اس کے ساتھ ساتھ پاک پکن پولیس میں آئی جی ساتھ پنجاب کی ڈائریکشنز پر پروموشن کے نظام کو تیز کیا گیا کونسٹیبل ٹو ہیڈ کونسٹیبل ہیڈ کونسٹیبل ٹو اے ایس آئی اینڈ اے ایس آئی پروموشنز کی گئے اس کے ساتھ ساتھ سی ٹو کی لسٹوں میں لوگوں کا اندراج بھی کیا گیا اور تمام اقدامات کیے گئے تاکہ فورس کی پروموشن کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ویل فیر کے آسپیکٹ کو بھی دیکھا جائے تاکہ وہ اپنے ذنی سکون کے ساتھ اور تمام فکروں سے آزاد ہو کر نہ صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں بلکہ پبلک کو بہتر سے بہتر اچھے انوائرمنٹ میں سروس ڈیلیوری کو انشور کریں